بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جو مزہدار سی ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے کلے جی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں جی آج کی مزہدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کلے جی لے لینی ہے تو یہاں پہ ہم نے کلے جی لے لی ہے ایک کلو سے زیادہ تو اسے ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو آپ نے اس کے لئے پہلے پانی لے لینا ہے ایک پتیلی میں اور اسے نیم گرم کر لینا ہے تو اس کے اندر آپ نے کلے جی ڈال لینی ہے اور کلے جی کو ڈال کے آپ نے اسے اچھی طرح سے مسلنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو صاف پانی سے واش کر لینا ہے تو ہماری کلے جی صاف ہو جائے گی اور اس کے اندر سے کوئی سمیل بھی نہیں آئے گی تو اس کے بعد آپ نے ایک پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے دھو کے کلیجی کو ڈال دینا ہے دھو کلیجی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاس پیاس یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو ٹرماٹر تین عدد بڑے سائز کے ہری مرچیں یہاں پہ میں نے چھے سے سات عدد لے لیا ہے ثابت اور دو چمچ لسن ادرہ کا پیش شامل کر دینا ہے نمک حضب ضرورت خوش کے دھنیا ثابت ایک چمچ اور گول والی لال مرچیں پانچ سے چھے عدد ثابت یہ شامل کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈیر گلاس پانی شامل کرنا ہے اور اسے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے جب آپ اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اسے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے تو ہم اس کو بوائل دلالیں گے جب اس کو بوائل آجے گا تو پھر ہم اسے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے سلو فلیم کے اوپر تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بوائل آ گیا تو ہم اسے کور کریں گے اور اسے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور ساتھ میں چیک کرتے رہیں گے کہ کلیجی ہماری گل گئی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی ہماری گل چکی ہے اور اس میں پانی تھوڑا باقی ہے تو ہم اس کا پانی خوشک کریں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ گھی کا تو یہاں پہ گھی شامل کر دیا اور گھی شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے کے اندر تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی ہماری بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے اور اس نے اوائل چھوڑ دیا تو ہم اس کے اندر ایک ٹی سپون کالی مرچ کا شامل کریں گے تین عدد سابو تھری مرچیں شامل کریں گے اور ساتھ میں اس کے اندر شامل کر دیں گے دو چمچ گرم مسالے کے دو چمچ گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو چلیں جی ہماری بہت ہی مزہدار سی کلیجی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ آج کی یہ مزہدار سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں اتا کریں آپ کے رزق میں ڈھیر ڈھیر برکت اتا کریں آپ کو مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ کی حاضری نصیب کریں آمین سم آمین تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک اور مزہدار سی پی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ